آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شامائے اردو انگلی میں آج ہم پڑھیں گے خاکے کے بارے میں اردو خوائد انشاء میں خاکہ کسے کہتے ہیں خاکہ نگاری ایک نصر خاکے کو انگلیش میں سکیج بھی بولتے ہیں ایک نصری سنفے جس میں نصری مطلب اس میں پڑھ کے سنائی جاتی ہے گاہ کے نہیں سنائی جاتی جو گاہ کے سنائی جاتی وہ نظمی نظم کہتے ہیں اس سے جس میں کسی شخص کے نقوش یعنی اس کے بارے میں اس طرح ابھارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیہ اور خامیہ اجاگر مطلب سامنے آ جاتی ہے اور کاری کے سامنے ایک گیتی چاکتی تصویر آ جاتی ہے سوانے کے مقابلے میں خاکہ میں کسی شخصیت کے حالات زندگی کا بیان بلا ترتیب نہیں ہوتا بلکہ صرف وہ نقوش ہوتے ہیں جو اس کی شخصیت نمائیہ ہوتی سچن تیندلگر کا خاکہ لکھنا ہے تو آپ صرف اس کی جو مہن مہن چیزیں ان کے بارے میں فٹہ فٹ بتا دی ایک اچھے خاکے میں جس شخص کا خاکہ پیش کر جاتا ہے اس کی کمزوری اور خامیوں کا بیان اس طرح نہیں ہوتا کہ اس کی شخصیت کے منفی تصور سامنے آ جاتا ہے مطلب اگر ایک اچھا خاکہ نگاہ رہے ہیں تو آپ کسی کی شخصیت کو اس طرح پیش نہیں کر سکتے جس سے اس کی کمیاں سامنے آ جاتا ہے ایک اچھا خاکہ نگاہ شخصیت سے مرغوب ہوئے بغیر اس کی خوبیاں اور خامیاں دلچپس اور شہگفتہ انداز میں پیش بیان کر مطلب اس کی خوبیاں اور خامیاں کو اس طرح بیان کرتا ہے جس کا خاکہ لکھا جا رہا ہے اگر وہ پڑے یا کوئی اور دوسرا پڑے تو اسے برا فیل نہ ہو اردو میں خاکہ نگاری کا بقاعدہ آغاز بیسویں صدی میں ہوا لیکن اس سے بیشتر شورا کے تذکرے میں بعض شورا کی شخصیتوں کی جلدیاں نظر آتنے ہیں خاص طور پر محمد حسین آزاد کی کتاب آبِ حیات میں شورا کی شخصیت کے جو نقوش ہو رہے ہیں وہ خاکہ نگاری سے بہت خرید یعنی اس میں انہوں نے شورا کا چھوٹا چھوٹا حال ویان کیا ہے وہ خاکے سے ملتے جلتے ہیں مرزا فرطاللہ بیک نے اپنے استاد خان کا خاکہ نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی اور کچھ میری زبانی کے عنوان سے لگا جو خاکہ نگاری کا شاہکار ہے مولوی عبدالحق جنہیں بابا عردو بھی کہا جاتا ہے رشید احمد صدیق سعادت حسن منٹو عظمت چوکتائی شوکت تھانوی آغا حیدر حسن شاہد احسن دہلوی تخلیب بھپالی اشرف سوہی سوہی احمد بشیر محمد طفیل یوسف نازم اور محبتی حسین نے بڑی تعداد میں خاکے لکھیں تو یہ تھی خاکے کی ایک چھوٹی سی تعریف اگر پسند آئیے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب پرمائیسہ جوڑے